ہم ڈی چوک سے یہاں بلکل سنٹورس کے سامنے جو چوکے وہاں پہنچ چکے ہیں یہاں بھی پاکستان تیریک انصاف کے کوئی کارکون یہاں نظر نہیں آرہے اس کی وجہ یہ بنی ہے کہ ڈی چوک میں جو پولیس کی باری نفری موجود ہے جو ایف سی کے وہاں اہلکار بڑی تعداد میں جو موجود ہیں ان کی جانب سے اب یہ کوشش کی جائے رہی کہ ڈی چوک میں باقیدہ انہوں نے پوزیشن سنبھالنے کے بعد وہاں سے کارکونوں کو منتشیر کرنے کے بعد اب آہستہ آہستہ وہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے کیونکہ محسن نفری نے واضح ترکی سے کہا ہے کہ ہم اسلامباد کو کلیر کریں گے تو اب پولیس کے نفری جو جو آگے بڑھ رہے ہیں پاکستان تیریک انصاف پر جو کارکون تھے وہ یہاں سے منتشیر ہو چکے ہیں اب ہم بول چکے ہیں یہ سنٹورس کے بلکل ہی سامنے جو چوک ہے یہاں بھی کہیں بھی کوئی بھی کارکون جو ہیں وہ نظر نہیں آرہے آپ پہ میری بیگ سیڈ میں دیکھ سکتے ہیں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میرے خال میں یہ کارکون ہیں یا چند جو لوگ ہیں وہ منتشیر ہیں کچھ یہاں نوجوان تھے وہ اس طریقے سے باغ رہے تھے کیونکہ پولیس جو ہیں وہ ان کا تاقب بھی کر رہی ہے تو وہ یہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں اچھا پاکستان تیریک انصاف پر جو کپی سے جو کارکون آئے تھے وہ بھی کہاں گئے ہیں ان کا بھی کوئی آتا پتہ نہیں ہے تو یہ پورے ایریا میں آپ میری بیگ سیڈ میں دیکھ سکتے ہیں چند یہاں بائکس میں لوگ موجود ہیں لیکن کارکون جو ہیں وہ کم نظر آتے ہیں میرے خال میں آپ کہاں سے آئے ہیں میں در سے بیسے بیسی باہر نکلا ہوں خیال کر لینا دیکھ رہا ہوں یہاں پہ بڑی بیڑ بنی ہوئی ہے پولس کا ان کے شیلنگ ہو رہی ہے وہ آمکے اوپر جاتی کارے ہیں کدھر ہیں ابھی کارکون تو یہاں کوئی نظر نہیں آرہا ہے میرا خیال یہی نظر آرہے ہیں جتنے ہیں کدھر ہیں یہ تو پندرہ پیس لوگ ہیں آپ کارکون ہیں کہاں سے آئے ہیں آپ پشاور سے پشاور سے پشاور سے آئے تو کدھر گئے وہ پشاور سے آنے والے سارے کارکون کہاں ہیں وہ سارا ادھر ڈی چوک میں خدا کے بندے میں ڈی چوک سے آیا ہوں وہاں تو ایف سی کے الکار ہے وہاں پولیس کے الکار موجود ہیں پورے ڈی چوک انہوں نے سیل کیا ہے وہاں تو کوئی بارش کی وجہ سے لوگ جو آنا کے پیچھے ہو گیا نا ادھر ہی ہے سب لوگ کوئی چبیس نمبر میں ابھی ہی غیب ہوگی بس بارش بارش کے پہلے آپ ادھر نہیں تھا بارش سے پہلے آپ اگر ادھر تھا یہ چوک سارا بھرہ ہوا تھا تو ابھی چلے گئے بارش کی وجہ سے زہری سی بات ہے ابھی بھی یہ جو زیادہ آئے تھے کتنے آئے تھے یہ رب اس طرح اندازہ نہیں ہے لیکن چالیس پچاس ہزار لوگ تھا چالیس پچاس ہزار لوگ آئے دس ہزار بھی نظر نہیں آرہے بس وہ سارا کوئی راستوں میں کوئی کدھر ہے کدھر ہے یہاں کچھ کارکن ہیں یہاں اب تو کوئی بھی نظر نہیں آتا ہے بہت ہی کم لوگ ہیں تھوڑا آگے آئے دیکھتے ہیں کہ یہاں کوئی کارکن ہمیں ملے جس سے ہم بات کر سکے آپ بھی کارکن ہیں کہاں سے آئے ہیں ہم تو ادھر سے ہی آئے ہیں وہی سے آئے ہیں یا اعتجاج کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یار کیسے تیریک انصاف زیادتیاں ہو رہی ہیں ایکچولی سب کچھ سب کے سامنے ہی ہے کہ کس طرح زیادتی وغیرہ ہو رہی ہے چلی کہ تو میں اس میں کیا ہو تو کہاں گئے وہ کارکن سارے یہاں کارکن نظر نہیں آرہے لیکن حد سے اگر کوئی چیز بڑھ جائے تو اس کو برداشت کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے آپ جانتے ہیں وہاں پریویسٹی بیکرینڈ کیا ہو رہے تھے اس کے باوجود اگر ہم یہاں رکیں گے اس طریقے میں تو بہت جزا آسوک گیس کی شرنگ کی گئی ہے بہت جاری اب وہاں سے غزر نظر 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 آپ کہاں تک گئے تھے ہم تو آگے تک گئے تھے ابھی مجبوری میں جو ہے وہاں واپس جانا پاڑ رہا ہے آپ کہاں سے آئے ہیں میں تو اوٹر سے واپس آ رہا ہوں اوٹر سے ڈیوٹی کر گئے اچھا ڈیوٹی کر گئے کتنا مشکل ہوتا ہے کہ شیریوں کو یہاں یہ اتجازی مظاہروں کی وجہ سے روڑ بلا کھڑی ہوتی ہے جب یہاں سے راستے کھل ہوتے ہیں تو جاتے ہیں اپنی منزل تک ہم اب چھوٹی کر کے آئے ہیں تو ہمیں گاڑی نہیں میرے بھائی کے والے سے پوچھ رہے ہیں بھائی کے والے ایک اکدار پر مانگ رہے ہیں بھائی کے والے پوچھ رہے ہیں بھائی کے والے پوچھ رہے ہیں راستے بند ہیں بہت درہ مشکل ہوتا ہے یہ کچھ میں کے پی سے آئے ہوئے ہیں آپ کہاں سے آئے ہیں میں پشاور سے پشاور سے کب آئے تھے کب آئے تھے ریلی کے ساتھ آئے تھے کہاں سے پشاور پشاور سے تو محمد ایجنسی محمد ایجنسی سے کتنے لوگ آئے تھے یہ کم سے کم تو ہے نا تین چار ہزار لوگ ہیں نا جی اس میں بہت ہے لیکن تو اس میں زخمی بھی ہو گئے نا کتنے زخمی ہو رہے ہیں یہ کم سے کم تو ہے نا تیس چالیس کسان تو میرے سامنے زخمی ہوتے ہیں نا تین عظمی تو مار گیا نا وہ تو ابھی آڈر آتے ہیں نا اور تو بہت لوگ زخمی زخمی ہوتے ہیں میرا بھائی جا تو ابھی وہ کدھر ہیں آنٹس بندے گھوم رہے ہیں ادھر تو میں بلکل ڈی چوک میں پہنچ گیا آخری کانٹینر ہے بارس تو آئے گا اس وجہ سے تو شلنگ بوت زیتہ ہے نا ابھی کدھر ہیں وہ کارکن سارے سارا کارکن ہیدھر ہیں میں نے ادھر بس گم گم جگہ میں ہے نا لیکن پولیس نے کہا یہ نا شلنگ بوت زیتہ ہے بھائی صاحب آپ کہاں سے آئے ہیں جوان میں یہ ایفیڈ مرکز سے ہی آئے ہوں ویسے آئے ہیں یا کارکن ہے نہیں نہیں ویسے آئے ہوں صحیح ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے آپ پرمنٹ یہاں جب رہتے ہیں تو یہ جس طرح روڈ بلوک کے جاتا ہے کانٹینرز لگاتے ہیں تو مشکل بہت زیادہ ہوتا ہے اسلامباد میں رہنا بس اکثر در مشکلات آتی رہتی ہیں جب بھی ایسا کام ہوتا ہے میں خود میرا سٹرول ہے چھیک اور برگر شوار میں کا تو اس وجہ سے ابھی آج تین دن سے ہمارا کام بھی بند پڑھا ہے اور سارا بہت مشکلہ آتی ہیں بہت مشکل ہو رہا ہے پھلا آگے کریں یہاں بھی کچھ کارکن ہے کیوں کہ کدر سے آئے ہو بھائی کہاں سے آئے ہو کہاں جا رہے ہو سٹارک اکسینٹ آورٹا اچھا اچھا راستے بند ہونے سے مشکل ہو رہا ہے مشکل تو ہوتا ہے تو یہ اسلامباد آئے روز بند کیا جا رہا ہے جب بھی اتجاز ہوتا ہے کیا کہنا چاہیے اسلامباد اتجاز سب اپنے مفادات کے لئے کر رہے ہیں ملک کے لئے تو کوئی کار نہیں رہا سب عوام کو خوار کرنے کے لئے کر رہے ہیں بہت شکریہ ادھر کچھ کارکن نیچے بیٹھے ہوئے بڑا قریب لائیں کہاں سے آگئے میرا بھائی کارک سے آیا کارک سے تو یہ جتنے ہی کارکن جو آئے تھے وہ سارے کہاں گئے ہیں آگے پیچھے ہوگا ہے شیلنگ سے کوئی ادھر گلی میں جائے دین ہوگا کارک سے ہی آیا ہوں کہاں پہ لڑ رہے ہیں کارک سے ہی آیا ہوں پورا ڈی چوک خالی ہے پولیس کی بارے نفری موجود ہے ایف سی کے لکار موجود ہے وہاں بلکل خالی کیا ہے یہ پورا روڑ جو ہے لنک روڑ بھی اور پھر یہ سمین روڑ بھی ڈی چوک سے یہاں تک سنٹورس کے ریاں تک کوئی آپ کا کارکن نظر نہیں آ رہا ہے میں ڈی چوک سے ہی آیا ہوں ہم بھی ڈی چوک سے ابھی آئے ہیں محسن نقوی نے وہاں میڈیا سے ٹاپ بھی کی ہے اور وہاں کوئی رشنظر جی کل جی جی ریلی کے ساتھ آئی تھے کہاں سے پشاور پشاور سے تو محمد ایجنسی کتنے لوگ آئے تھے یہ کم سے کم تو ہے نا تین چار ہزار لوگ ہیں نا جی اس پر بہت ہے لیکن تو اس نے بھی زخمی بھی ہو گئے نا کم سے کم تو یہ cleansing میرے سامنے زخمی ہوتے ہیں تین struggles مار گیا نا ہو تو ابھی آ کر آتے ہیں نا تو جب لوگ زخمی چوک ہوتے ہیں ا Marilyn بلکل دی zاءوک میں پہنچ گیا آخری کا انٹیننر ہے بارست آئے گا کیونت شلنگ بوٹ زیتا ہے ہے نا ابھی کدھر ہیں وہ کارکن سارے سارا کارکن ایدھر ہمینے ایدھر بس گم گم جگہ میں ہے نا لیکن پولیس دیکھا یا نا شلنگ بہت زیادہ ہے بھائی صاحب کل جی جی ریلی کے ساتھ آتے ہیں کہاں سے پشاور پشاور سے تو محمد ایجنسی جی سارے لوگ آئے تھے یہ کم سے کم تو ہے نا تین چار ہزار لوگ ہیں نا جیس بہت ہے لیکن تو اس میں زخمی بھی ہو گیا نا کتنے زخمی ہو رہے ہیں یہ کم سے کم تو ہے نا تیس چاریس کسان تو میرے سامنے زخمی ہوتے ہیں نا تین عظمی تو مار گیا نا ہوتے ہیں ابھی آڈر آتے ہیں نا آول تو بہت لوگ زخمی زخمی ہوتے ہیں میرا بھائی جاں کدھر ہیں ادھر تو آنٹس بندے گھوم رہے ہیں ادھر تو میں بلکل ڈی چوک میں پہنچ گیا آخری کانٹینر ہے بارس تو آئے گا اس وجہ سے تو شلنگ بہت زیادہ ہے نا ابھی کدھر ہیں وہ کارکن سارے سارا کارکن ادھر ہمینے ادھر بس گم گم جگہ میں ہے نا لیکن پولیس دیکھا ہے نا شلنگ بہت زیادہ ہے بھائی صاحب